قوم آدھ تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے اور ان کی طرف حود علیہ السلام معبوز کیے گئے تھے لیکن قوم آدھ نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا قوم آدھ عرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے اس لیے انہیں آدھ عرم بھی کہا جاتا تھا یہ علاقہ ادن کے گرد نواں میں آباد تھا یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسامت کے لوگ تھے اپنی طاقت وقوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم وہ جاہ جلال والی تھی ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر وہ خزانہ جمع کیے تھے یہ دونوں بھائی عرم بن سام بن نوہ کی اولاد میں سے تھے ان کی کل حکومت اومان یمن ادن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی اس نے تمام قبائل سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے کلمروں میں شامل ہو گئی اس نے اپنی حکومت کو اروج پر پہنچا دیا دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے بعد گزار ہو گئے اس تسلط اور گلبے نے اس کو مگرور اور متقبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرائیا مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت وہ حکومت سب کچھ ہے اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا شداد نے حضرت حود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نیامتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا اس لئے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہے ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا دوں گا لہٰذا اس نے سو موتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو ہزار آدمیوں پر مقرر کیا اور پورے دنیا کے ماہرین کو ادن آنے کی دعوت دی اس نے اپنے بھانجے زیہاق کو جو ایران کا بادشاہ تھا کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراں میرے پاس بھیج دو زیہاق نے ایسا ہی کیا اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندے کی کانوں سے اینٹ بنوا کر بھیجے اور کوہ ادن کے مجھسل ایک مربع شہر جو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری خودوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا جب وہ بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی ایٹوں کی دیواریں چنوائی گئیں ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کی گز کے حساب سے سو گز مکرر کی گئیں جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا پھر شہر کے درمیان میں نہر بنوائی گئی اور ہر نہر میں محل کی اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائے گئیں ہر محل میں ہاؤز اور فوارے بنائے گئے ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاکود زمرد اور مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں نہر کی کناروں پر ایسے مسنوئی درخت بنائے گئے جن کی جڑے سونے کی شاکھ اور پتے زمرد کے تھے ان کے پھل موٹی یاکود اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانک دیے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زافران اور امبر و گلاب سے سیکل کیا گیا یاکود اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری باری پر آ کر پہرے پر بیٹھتے تھے جب تعمیر مکمل ہو گئی حکم کیا کہ سارے شہر میں ریشم کے کالیم بچھا دیے جائیں پھر نہروں میں سے کسی میں میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد وہ شربت جاری کر دیا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں تین سو سال لگے اور شداد کی عمر نو سو سال کی تھی باغ عرم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاو و لشکر کے ساتھ متقبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آگئے اور اس پر ضرب و جواہرات نوچھاور کرنے لگے ابھی اس نے گھوڑے کی رقاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ملکل موت ہوں پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے شداد نے کہا مجھ کو اتنی محلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رقاب میں اور دوسرا پاؤں چوکٹ پر ہی تھا کہ ملکل موت نے اس کی روح کو قبض کر لیا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک بڑی ہولناک چینک ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی آلی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا علماء وہ مورکھین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اس شہر کے دیوار کی ہے دوستوں انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا سے جائے اس لئے وہ اپنے عیش و آرام کے لئے تمام چیزیں بناتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے جنت کا مزہ اسی دنیا میں مل جائے مگر ایسا تو اس دنیا میں ممکن نہیں جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنی آنے والی زندگی کے لئے اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں اور اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ